رات میں دن کا سوا ہے لوگ کھا پی رہے ہیں آج آ رہے ہیں اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہم ذرا بات بھی کر لیتے ہیں کیسی جا رہی ہے سیکیورٹی ٹھیک بہترین ڈٹے ہوئے ہیں انشاءال روڈ پہ آگئی اور مران کھانکے بھی یہ پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے اچھی جگہ ہوں تو کیا دیکھنا ہے یا گھر سے نہ آتے گھر سے آئے ہیں تو یہ گھر ہے اب ہمارا گھر یہی ہے وہ آپ آگا گھر اور ہمیں نرم بستر سے کچھ نہیں لینا دینا اور ہم تو کہیں پہ بھی سولی پہ بھی سو جائیں گے محبت ہے محبت ہے ہماری عشق ہے یہ اس کے دی واضی ہوا کمال کا عشق ہے انشاءاللہ عشق ہے تو اس کے ساتھ پھر ہی ہے السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں رات کے تین بج رہے ہیں اور زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر کچھ یہ مناظر ہیں یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ سوسائیٹی ہے زمان پارک اس سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ ہے کینال روڈ اور یہ گھر کے باہر یہ سامنے سیکیورٹی کی یہ گاڑی کھڑی ہے پولس موبائل اور یہ خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ روڈ کے اوپر بالکل اسی طرح سے یہاں پر سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں لوگ اور کچھ لوگ گھوم بھی رہے ہیں چیل پیل ہو رہی ہے اور یہ رات میں دن کا سما ہے لوگ کھا پی رہے ہیں آ جا رہے ہیں اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہم ذرا بات بھی کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم موالیکم اسلام جی مجن کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں بہ بیسے کان سے آئے ہیں باول نگر سے باول نگر کان صاحب کے لیے آئے ہیں بے شک کیسی جا رہی ہے سیکیورٹی ٹھیک بے ترین ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ اچھا تو یہاں پہ سکون ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں نہیں کوئی مسئلہ سونے کا جاگنے کا کیا شیڈول ہے کوئی پریشن جب مطلب نید آئی سو گیا سو گیا جب دل کیا جا اچھا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ سیٹھ ہیں ایک اور بابا جی ہے جی اور یہ تو کوئی ڈائی ہارڈ فین لگتے ہیں خان صاحب کے جس طرح ان کا آپ گیٹ اپ دیکھیں جتنے بیجز بغیرہ لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے بابا در کہاں سے آئے مجھے بابا ملت رکھا اچھا تو خان صاحب کی سیکیورٹی صحیح جا رہی ہے انشاءاللہ ٹھٹے ہوئے ہیں ٹھٹے ہوئے ہیں تو رات یہی پہ سوتے ہیں انشاءاللہ تو وہ سوتے کہ ہم بیٹھے ہیں اچھا جب نید آئی ریسٹ کر لی پھر بیٹھ گئے اٹھ گئے نا تو جاگ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائیے یہاں پہ کوئی آتے جاتے یہ پولس والے یا کوئی انکروچمنٹ والے تنگ تو نہیں کرتے آپ روڈ پہ سو رہے ہیں نہیں 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 کرے تو گلی میں آگے اور بھی گھر ہیں لوگوں کے تو وہ بھی ان کو بھی کوئی اتراز نہیں نہیں کب سے یہ پڑے روڈ پڑے ان کی گھٹیں ہاری جا رہی ہیں ہاں کوئی رسپ اچھا تو یہاں پہ کوئی باقاعدہ پروپر بندوبست نہیں ہے سونے کا بس پھر جس بات روڈ پہ آگئے اور مران کھان کے بھی پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے اچھی جگہ تو کیا دیکھنا ہے میں یا گھر سے نہ آتے گھر سے آئے ہیں تو یہ گھر ہے اب ہمارا گھر یہی ہے کیا ایسا لگا ہو ہے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کا بڑے اچھا ذہن ہے سادقہ میرہ ناظرین یہ خان صاحب کے سپورٹرز کی محبت خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں بڑی باتیں سنتے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کوئی ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی ہے خیر اگر ایلیٹ کلاس دیکھنی ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ ویگو بھی جا رہی ہے بڑی بڑی گاڑیاں بھی دوسری جانب اس طرف ناظر دوڑائیں تو یہ بھی خان صاحب کے سپورٹرز ہیں یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے نہیں ہے یہ میڈل کلاس لوور میڈل کلاس ہے ہر طبقہ فکر کے اور ہر رنگ نسل مذہب کے ہر فرقے کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور یہ بہاول نگر سے بتا رہے ہیں ان کا جذبہ دیکھیں مظفر گھر سے بتا رہے ہیں جی سوری معاف کیجئے گا ان کا یہ جذبہ دیکھیں کتنے بیجز لگائے ہوئے ہیں اور یہ خان صاحب کے پکے سپورٹر ہیں جب ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہی پہ سوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سونا کیا ہے ہم تو خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں اور جب آنکھ لگتی ہے تو لگا لیتے ہیں ورنہ یہی بیٹھے ہیں اور ہمیں نرم بستر سے کچھ نہیں لینا دینا اور ہم تو کہیں پہ بھی سولی پہ بھی سو جائیں گے محبت ہے ہماری عشق ہے یہ اس کے لیے ماضی ہوا کمال کا عشق ہے انشاءاللہ عشق ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہیں پنڈی سرام آبا ڈی چوک سارے جلسے لاہور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نہیں انشاءاللہ کچھ مہربانی کرے گا چٹے بالوں کا کیال کرتا ہے جسے لو اس کے کیارے نے داڑی کا بال تھا نا ایک چٹا تو ہور سے کھا لے اس نے وہ چٹا بال اگر اٹھ کے ملے کرتا وہ پھیر جس بار وہ کھینچ کیا ہے پھر وہ اٹھ کے نہ ملے انہ نے پوچھے یہ کیا بات ہے اس نے کہا یار ایک چٹا بال تھا اس کا کیا تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ افاظت کرے گا انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ حفاظت سب کی کرے آپ کے خان صاحب کی بھی حفاظت کرے انہیں اپنے افظو آمان میں رکھے ناظرین یہاں پر بہت سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں درجنوں کیمپس کیمپس میں بھی لوگ ہیں اور ویسے بھی یہ لوگ یہاں پر بھی ریسٹ کر رہے ہیں پورے زمان پارک میں آپ گھوم کے دیکھ لیں یہی آپ کو سما ملے گا دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی لمحہ ہو یہاں پر فل گہما گہمی چہل پہل رہتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کے لیے ہے نا لوگ یہاں پر اور ہاں بالکل میلے کا سما ہے صحیح کہہ رہے ہیں یہ میلے کا سما ہے اس سائیڈ کھانا بھی بن رہا ہے اور پیچھے یہ سٹرالز بھی لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پر کوڑ رینکس پانی یہ وہ اس طرح بلکہ پوری ایک منی مارکیٹ اس سائیڈ تو بن گئی ہے دن کا وقت کسی وقت آپ کو دکھائیں گے بلکل سارا ان کا نظام یہی ہے اور یہ لوگ گزشتہ اڑائی سے تین ماہ ان کو ہو رہے ہیں یہ یہی پر بیٹھے ہیں اسی طرح سے زمان پارک میں ہونے والی ہر ایکٹیوٹی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ